موسیقی پورے پاکستان اور ازاد کی شمیر کی طرح کوٹلی میں بھی چودہ گاس یوم ازادی پاکستان کی مناسبت سے نائک سیفلی سپورٹس کمپلیکس کوٹلی ہوائی جاز گرونڈ میں ایک تقریب کا انحقاد کیا گیا جس میں رائل انسیٹوٹ آف سینس ان ٹیکنولوجی کے بچوں نے پاکستان کے برچم اپنے چہروں پر نقش کیے ہوئے تھے بچوں کی بڑی تعداد نے پاکستان کے حوالے سے اپنے الفاظ میں خراج تحسین پیش کیا پاک آرمی کے کرنل سوئل خان کے ہمراہ بچوں نے پاکستان کا کیک کٹا اور سلامتی کی دعا بھی کی گئی مکررین نے خطاب کرتے ہوئے کہا ہم سب ایک ہوئے تھے تو پاکستان بنا تھا ہم سب ایک ہوں گے تو پاکستان بچے گا پاکستان بنانے کے لیے لاکھو شہدہ نے اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کیا تب ہی یہ ملک مرد وجود میں آیا تھا ایم ڈی رائل انسیٹوٹ مالک بات کا کہنا تھا کہ پاکستان ہم سے ہے اور ہم پاکستان سے ہیں پاکستان آرمی کی جانب سے بچوں کے لیے گوڑ سواری نیزہ بازی کا اتمام بھی کیا گیا صبح صویرے پرچم کشائی کی گئی پرچم کشائی کے دوران اسلامی بھی پیش کی گئی اور پریندو کو ازاد کیا گیا اس موقع پر رائل انسیٹوٹ سینڈز آف ٹیکنالوجی کے اسادزہ اور بچوں نے کوٹلی کی آواز سے بھی گفتگو کی انہوں نے کوٹلی کی آواز سے کیا بات کی آئیے سنتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آج جشن آزادی کے اس موقع پر پاک آرمی کی بہت ہی شکر گزار ہوں جنہوں نے مجھے سپیج میں فرس پرائز سے نوازا ہے اور میں بہت ہی نہائیت شکر گزار ہوں پاک آرمی کی اور پاکستان کی جنہوں نے ہمیں ایسے پلائٹ فارم سے نوازا جہاں ہم اپنی قابلیت کو نمائع کر سکتے ہیں جشن آزادی مبارک پاکستان زندہ باد پاک فوج پائندہ باد محلول ہے میں ریسٹ کالیج کے سٹوڈنٹ ہوں آج کا ایونٹ ہمارے ڈاکٹر مالی صاحب کا شکریہ ادا کرتی بہت اچھا ہے ہماری ساری پرینٹ نے بہت انجھوئی کیا ہے اور یہاں کی اینجمنٹ بہت اچھی تھی ہم سب نے بہت انجھوئی کیا ہے چودہ اگس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سب ایک ہیں پاکستان ایک ہے ہم سب کو ایک جہتی کا معظہ رہ کرنا چاہیے ہم سب کو ایک رہنا چاہیے بھائی تھے جنہوں میں فاریا زائد پاک آرمی شہر سے مستک پاک آرمی شہر کا تو FR ہم سب کو صرف میکہر کے ساتھ مرینجن ڈائیکٹر اس ڈاکٹر مالک بٹ اور پرنسپل ڈاکٹر اتیا ڈاکٹر میمونہ ریاس پاکستان زندہ پاک آرمی پاہندہ بات مرینجن ڈاکٹر اپنے پاکستان زندہ بات ہدا کرے میری ارز پاک پہ اترے ہدا کرے میری ارز پاک پہ اترے وہ فسل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو یہاں جو سبزہ اگے ہمیشہ سر سبز رہے یہاں جو سبزہ اگے ہمیشہ سر سبز رہے ایسا سبز کے جس کی کوئی مثال نہ ہو یہاں جو پھول اگے اگا رہے صدیوں یہاں سے ہزا کو گزرنے کی بھی مجال نہ ہو میرا نام بریرہ گل ہے اور میں اس کالج کی سٹوڈنٹ ہوں اور یہاں پہ آ کر ہمیں بہت اچھا لگ رہے ہماری کالج کا ایونٹ بہت اچھا جا رہے ہیں ہم لوگ یہاں پہ اپنی فیملیز وغیرہ کے ساتھ آئے تھے سٹوڈنٹس سارے اور فرینڈز وغیرہ اور ہم نے بہت زیادہ انجوائی کیا ہے اور پاک پھوچ کا شکریت آگرتے کہ انہوں نے ہمیں بہت اچھا سسٹم وغیرہ بہت اچھا کیا ہے تو تھینکیو سو مچ رسٹ فیکلٹی ممبرز اور منیجمنٹ ممبر اور پاک پھوچ پاک پھوچ پاک پھوچ پاک پاک پھوچ پاک پاک پھوچ پاک پ پاک 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 سب سے پہلے اس جشن ازادی کے موقع پہ پوری قوم کو ہیپی انڈیپنڈنٹ زیب یہ جو آج کی تقریب اس لینڈی گراؤنڈ کوٹلی آرمی گراؤنڈ کوٹلی کے سبزازار میں منعقد ہوئی کولیبریشن وید پاک آرمی تو میں پاک آرمی کا قوم مسلمتیہ کے اداروں کا مشکر گزار ہوں کہ اتنا خوبصورت اتنا ونڈرفل پروگرام اور جس میں سٹوڈنٹس نے بڑے جو شجزبے سے آج کا یہ دن بنایا ہے اور ہم کوٹلیانز کشمیر کی طرف سے یہ ایک پیغام ہے کہ ہم ایک ہیں ہم ایک ہیں اس پرچم کے سائدلے ہم ایک ہیں ایک تھے تو بنا تھا پاکستان اور کہ ایک رہیں گے تو بچے گا پاکستان میں اسی پر اجازت ہوں گا واسلام